اگر آپ کو صبر نہیں آ رہا تو اٹھو وضو کرو اور نماز عدا کرو اور دعا کرو جب بھی دعا کرو اس نیت سے کرو کہ بے شک میں رب قبول کرنے والا ہے دعا کرو اور صبر کرو اللہ دیر سے ہی صحیح پر دعا جرور قبول کرتا ہے اور آپ کی دعا قبول ہونے میں دیر لگ رہی ہے تو سمجھ جاؤ اللہ کو آپ کا مانگنا پسند آ گیا ہے کیوں ہوتے ہوں اداس اے انسان تجھے وہی ملے گا جو تیرے لیے بہتر ہوگا صبر کرنے سے جیت تیہ ہو جاتی ہے اس لیے ہر چیز میں صبر کرنا سیکھیں یاد رکھئے اللہ تعالیٰ ان کو آدماتا ہے جن کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے اللہ پر بھروسہ رکھیں ایک دن وہ آپ کے لیے سب کچھ ممکن بنا دے گا یقین اور دعا نظر تو نہیں آتی مگر ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے جب درد بڑھ جائے تو آپ نماز پڑھیں اللہ سے غفتگو بھی ہو جائے گی اور ملاقات بھی آپ کا بہترین دوست اور محافظ صرف اور صرف اللہ ہے اگر آپ اللہ پر بہت زیادہ بھروسہ رکھتے ہیں تو یہ بات بھی یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کا بھروسہ کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا اور آپ کی امیدوں کو بہت جلد پورا کر دے گا روتا ہوا ہر بندہ مسکرائے گا صبر رکھ اے اللہ کے بندی تیرا بھی وقت آئے گا تھوڑا صبر رکھیں اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے لیے بھی بہتر فیصلہ کرے گا ہمارے دل کو بس ایک بات کہنے اور ماننے کی ضرورت ہوتی ہے اللہ ہے نا سب ٹھیک کر دے گا گم اور تکلیف میں اللہ کو یاد کریں اللہ سے باتیں کریں اللہ سے مدد مانگیں آپ کو سکون بھی ملے گا جواب بھی ملے گا اور مدد بھی ملے گا صبر کریں اور پھر دیکھیں اللہ آپ کو وہ دے گا جس کو حاصل کرنے کا آپ تصور بھی نہیں کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ تو ان کے بھی مسائل حل کر دیتا ہے جو اس سے مانگتے بھی نہیں تو پھر آپ کیوں اللہ سے مانگ کر اداس ہو جاتی ہے آپ کس کس کو راضی کریں گی بس اللہ کو راضی کر لیں سارے مسئلے حل ہو جائیں گی جادہ نہ سوچا کریں کبھی کبھی اللہ پر بھی چھوڑ دیا کریں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ آپ کے فیصلے سے کہی جادہ بہترین ہے اے پیارے اللہ ہمارے بڑے حالات کو اچھے حالات میں بدل دی یا اللہ آج تو مجھے صبر دے دے اور میری پریشانی کو حل فرما دی